بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ڈاکٹر لبنا شاکت سٹیڈیز میری سوشل سائنسز کے فیلڈ ایڈوکیشن میں اور سپیشل لائزیشن میری ایڈوکیشنل سائکولوجی میں آج میں ایک جنرل ٹاپک کے اوپر بات کرنا چاہوں گی اور یہ جو ٹاپک ہے یہ ہے چین آف کائننیس کے بارے میں چین آف کائننیس کا مطلب یہ ہے کہ ہمدردی کی ایک چین میں آج ایک ایسے سلسلے میں بات کروں گی جس میں میں جسٹ ایک چین ہے ایک سلسلہ ہے جو میں اپنے گھر سے لے کر اپنی سوسائیٹی اپنا معاشرہ اور معاشرے میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے متعلق ہمدردی کا ایک سلسلہ جو ہے وہ مینڈین کرنے کے لیے آپس میں آپ سے جو ہے وہ گفتگو کروں گی چین آف کائننس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمارے چند ہمدردی کے الفاظ ہمارے چند جو ہے وہ ایسے ہمدردی کے اقدامات یا اچھے اقدامات جو کہ صرف اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی بہت زیادہ اس میں خرچ نہیں کرنا جس ہمیں چند الفاظ ایسے بولنے ہیں یا چند جملے ایسے بولنے ہیں جو کہ ہمارے لیے ایک دوسرے کے لیے بہتر ہوں گے تو اس صورت میں جو ہمارے معاشرے میں ایک ہمدردی ہے یا ایک کام کرنے کا سلسلہ ہے اس میں بہتری کیے گرہ لگ جاتی ہے اچھا اس چین آف کائننس کا سلسلہ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں گھر کا سلسلہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے بچے جو ہیں وہ سکول میں پڑھتے ہیں کالیج میں پڑھتے ہیں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور وہ گھر آ رہے ہوتے ہیں یا یہ کہ ہم انہیں خود سکول کالیج یا یونیورسٹی یا ممن سکول میں لینے جا رہے ہوتے ہیں کالیج اور یونیورسٹی والے بچے خود بھی آ رہے ہوتے ہیں گھر تو جو ہی وہ گھر میں آئے تو ہم سلام علیکم کرنے کے بعد ان سے پوچھیں کہ آپ کا آج کا دن کیسا رہا امید آج کا دن آپ کا بہت اچھا گزرا ہوگا آپ مہنتی ہو کل آپ نے بہت سا کام کیا تھا اور اسائیمنٹ بھی آپ بنا رہے تھے آپ اسائیمنٹ کے لیے جو ہے وہ تیاری بھی کر رہے تھے اور آپ محنت کرتے ہو تو ہوتفولی آج کا دن آپ کا اچھا گزرا ہوگا تو یہ جو ایک پوزیٹیف جسٹر ہے جو ہم اپنے فیملی میں اپنے بچوں کو دے رہے ہیں ویدر وہ سکول کے ہیں کالیج کے ہیں یا یونیورسٹی میں ہیں تو جو ہی وہ گھر آتے ہیں تو ان کے اندر ایک بڑا خوشکوار سا احساس پیدا ہوتا ہے ایک بڑی پوزیٹیف انرجی اور ایک جینے کی امم جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے ہمیں اور بھی بہت ساری باتیں اپنے بچوں سے پوچھنے ہوتی ہیں ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا جو ہومورک چیک ہونا ہوتا ہے ہم نے انہیں کسی کمپیٹیشن کے لیے بھیجا ہوتا ہے لیکن یہ سب باتیں بعد میں بھی کی جا سکتی ہیں لیکن آتے ہی سب سے پہلے السلام علیکم کرنے کے بعد ان سے جو ہے وہ انہیں بڑی پوزیٹیف بات کی جائے آپ کیسے ہیں ٹھیک ہوں گے اور آج کا دن تو بہت اچھا گزرا ہوگا امید ہے کہ جو ہے نا آپ نے آج کلاس میں بہت اچھا پریزنٹ کیا ہوگا آپ کی انوالمنٹ بھی اچھی رہے ہوگا آپ نے کل بڑی محنت کی تھی تو آپ کا ایک پوزیٹیف انداز ہے وہ آپ کے بچوں کو انرجی دے رہا ہے آپ کے بچوں کو جو ہے وہ ایک ریفریشمنٹ دے رہا ہے اور ایک ایک وارمت ایک جو ہے وہ ایک پاور دے رہا ہے کہ اگر وہ کسی طرح کوئی چیز یا کوئی کمی یا سٹریس بھی لے کر آئے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے وہ اس کو بھول جاتے ہیں اس کے بعد سارا دن ہیں آپ بچوں سے بات کریں کوئی کمی زیادتی ہے تو اس پر ڈسکشن کر لیں لیکن آتے ہی سب سے پہلے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ کشکوار گفتگو سے آغاز کیجئے جو کہ آپ کے بچوں کو جو ہے وہ بڑا جو ہے ہیلتی جو ہے وہ ہیلتی رہنے کا ایک سلسلہ اور سٹریس سے باہر نکلنے کا ایک سلسلہ ہے اس کے بعد یہ ہے کہ ہزبنڈ اور وائف ہیں اگر دونوں جوب کرتے ہیں تو گھر میں آتے ہی ایک دوسرے سے پوچھ سکتے ہیں یا ساتھ ہی آ رہے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھیں امید ہے آپ کا دن اچھا رہا ہوگا آپ نے محنت کی ہوگی آپ کوشش بھی تو بہت کرتے ہیں اور خاصی محنت کرتے ہیں تو آپ کی افرس ہوتی ہیں کبھی کبھار کچھ مسائل بھی ہو سکتے ہیں لیکن آپ بہت افرس کرتے ہیں اسی طرح ہزبنڈ وائف سے پوچھیں آپ کا دن کیسا رہا اور آپ کی جو اسائنمنٹ تھی امید ہے آپ نے اچھی کی ہوگی آپ کی افرس ہوتی ہیں آپ کوشش کرتی ہیں تو یہ جو ہلتی گفتگو ہے یہ ایک دوسرے کو انرجی دے رہی ہوتی ہے ایک دوسرے کے اندر اچھی ویوز اچھی خوشکوار انرجی پیدا کر رہی ہوتی ہے اور اگر کہیں کوئی سٹریس بھی ہے تو وہ سارا سٹریس ختم ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد یہ دیکھئے کہ یہ جو ہم نے ہمدردی کی گرہیں لگائی ہیں یا یہ ہم نے کیر کی گرہیں لگائی ہیں یہ کیر جو ہے وہ ہمارے گھر کی جو چین ہے اس کو مضبوط کر گیا ہے اس لیے کہ اگر کوئی سٹریس میں آیا ہے اور ہم نے آتے ہی بات چیت اس طرح کی شروع کر دی تو اس صورت میں یہ کہ ہمارے گھر کا محل بھی کرنے کا خطرہ ہو سکتا ہے لیکن ہم نے کیا کیا کہ ایک دوسرے سے کیر کی چین جو ہے اس میں گرہیں لگا دی اپنا اپنا حصہ پورا کر دیا اور اس کے بعد جب وہ گرہیں لگ کے وہ چین کمپلیٹ ہوئی تو واقعی باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں بالکل اسی طرح اس کیر کی جو چین ہے جو دوسرے کو خیال کرنے کی جو چین ہے اس میں ہم تھوڑا سا سٹیپ لیں تو ہمارے گھر میں میٹز ہوتے ہیں ورکرز ہوتے ہیں وہ اگر کام پہ آتے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ وہ ہماری ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ کہ اگر موسم بہت گرم ہے تو ان سے پوچھا جائے کہ آپ تھنڈا پانی پینگے ان کو تھنڈا پانی دیا جائے اور انہیں کہا جائے کہ ہاں آج یہ کام ہے بھار بہت گرمی ہے تو اس میں یہ کہ تھوڑا ریلیکس کریں اس کے بعد وہ کام شروع کرتے ہیں اسی طرح اگر موسم بہت تھنڈا ہے تو اسی حوالے سے ان سے پوچھیں کہ آج دوبارہ بہت جو ہے وہ تھنڈ تھی بہت سردی تھی بہت سردی لگی ہوگی ہاں سردی میں تو ظاہری بات ہے کہ جو ہے وہ بندہ ایزی نہیں ہوتا تھوڑ دیر بیٹھ جاؤ تو میرے پاس چائے بنی ہوئی ہے تو میں تمہیں ایک کپ چائے دیتی ہوں یا ایک کپ چائے پیلوں کی جن میں جا کے یا میں آپ کو چائے دیتی ہوں یا دیتا ہوں تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ نے اس کو خوشکاوار جیسٹر دے کے اس کی جو تھکاوٹ ہے اس نے کام تو کرنا ہے وہ ہماری ہیلپ کے لیے ہی آیا ہے میڈ ہے یا ورکر ہے یا ہلپر ہے جو بھی ہے لیکن ہمارا تھوڑا سا جیسٹر اس کے اندر یہ خوشکاوار تاثر پیدا کر دیتا ہے اور یہ ہمدردی کی ایک چین جو ہے وہ اس فرد کے اندر بلکہ جو تھکاوہ بند ہے اس سے اگر کام لیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر کام نہیں کر سکتا وہ ہمارے بچوں کو سنبھال رہا ہے ہمارے گھر کو سنبھال رہا ہے وہ تھکاوہ ہوتا ہے لیکن جب ہمارے یہ تھوڑا سا جو کیر کا سٹائل ہے یہ ہمدردی کا سٹائل ہے جو ہم نے ایک گرہ لگائی ہے اس چین کو بنانے کے لیے وہ بیلڈ ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ بہتر بھی کام کرتا ہے اور اس کے اندر انرجی بھی پیدا ہو جاتی ہے اس کو تھوڑا سا سٹیپ فائز اگر ہم آگے لے جائیں تو ہمارے نیبر میں ہماری لوگ موجود ہوتے ہیں ہم اگر اپنے نیبر سے ملتے ہیں اگر خاتون ہیں ہم خاتون ہیں تو خاتون سے مل رہے ہیں میل ہیں تو وہ میل سے مل رہے ہیں اور ان سے پوچھیں آپ کیا حال ہیں آپ کا کیا حال ہے بچے کیسے ہیں اور سب ٹھیک ہے آپ کے گھر میں تو ہمارا یہ خوشکوار سا انداز جو ہم ان سے پوچھ رہے ہیں دوسرے کو انرجی دے رہا ہوتا ہے اور اگر بعض وقت ہمیں محسوس ہو کہ ہمارا نیبر کسی اسپریس میں ہے یا ہمیں یہ اندازہ ہو کہ ان کے ہاں کچھ پرابلم چل رہا ہے تو ہم ان سے تھوڑا سا پوچھ سکتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہیں آپ کی فیملی میں سب ٹھیک جا رہا ہے اور اگر وہ محسوس کریں کہ آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کہیں کہ اگر ہم آپ کی کوئی ہیلپ کر سکیں تو پلیز ہمیں بتائیے گا یعنی اس طرح نہیں کہ ہم اس کو کرے دیں اس طرح کے دوسرا فرط اگر ہم سمجھتا ہے کہ وہ ہم سے شیئر کر لے یا ہم اس کو اتنا اعتماد دیں گفتگو کر کے کہ اگر وہ شیئر کرنا چاہے تو ہم اسے کہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کی کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں تو پلیز ہمیں بتائیے گا ہمارے یہ جسچر ہی بے شک ہمارے نیبر نے اور ہر فرط جو ادھرے رہے ہوتے ہیں اپنی گھر کو خود ہی اپنے مسائل کو دیکھنا ہوتا ہے لیکن یہ کہ یہ جسچر جن سٹریس سے وہ نکل کے مسائل کو ٹیکل کر رہا ہے ہر فرط میں ہوتے ہیں ہر گھر میں مسائل ہوتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ایک خوشکوار اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ ہمدردی کی ایک چینج ہے اس میں ہم نے اپنی گرہ لگا دی اسی طرح ہم مارکٹ میں جا رہے ہوتے ہیں مارکٹ میں ہمارے فرنڈز ملتے ہیں ہمارے جو ہے وہ ملنے ملانے والے جتنے بھی ملیں ہم ان سے خوشکوار انداز میں ملیں اور ملتے ہی اسلام علیکم والیکم اسلام اور اتنے دنوں بعد ملی ہیں اچھا یہ کلٹ تو آپ کو بڑا سوٹ کر رہا ہے اچھی لگ رہے ہیں آپ تو اگر ہمیں لگے کہ ان کو کوئی سٹریس ہے تو ان سے پوچھیں کہ آپ ٹھیک ہے نا آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اور اگر ہمیں لگے کہ وہ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اچھوکے ہم انہیں ٹائم دیں اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں وہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ ہمارے سے شیئر کریں لیکن یہ کہ ہمارے چند الفاظ اچھی لگ رہے ہیں آپ کو یہ کلر اچھا لگ رہا ہے اسی طرح جنٹس جب ملیں تو وہ جنٹس کے سٹائل میں جو بھی ان کی تعریف بنتی ہے کہ یہ ٹی شئرٹ آپ کو بہت سوٹ کر رہی ہے تو جس چند الفاظ جو ہیں جس جسے آپ یہ دیکھئے کہ گرمی جب بہت زیادہ گرمیوں ایک دم جو ہے وہ ایسی کے کمرے میں آئیں تو بڑی خوشکوار سا احساس ہوتا ہے اور بڑی بڑی ٹھنڈک سی تو یہ چند خوشکوار سے جنگلے جو ہیں دوسرے فرد کے لیے بڑے سوتھنگ ہوتے ہیں بڑا اچھا ایفیکٹ اسے دے رہے ہوتے ہیں اسی طرح اور چھوٹی موٹی چیزیں ہیں چونکہ ہم ایڈ گیڈ مارشنے میں پلے کر سکتے ہیں اس میں میں اپنی ایک اوبزرویشن آپ سے شیئر کروں گی کہ میں یورپ میں جب پی ایش ڈی کرنے کے لیے گئی تو میں نے یہ دیکھا کہ ٹرینز میں اور بسیز میں سفر کر رہے ہوں وہاں پہ عمومن ٹرینز شہر میں چل رہی ہوتی ہیں بسیز بھی ہوتی ہیں ان ٹرینز کو وہاں پہ ٹرامز کا جاتا ہے تو اس میں ٹکٹ لینے کے لیے مشین جو ہے وہ بسیز میں موجود ہوتی ہے اور جب آپ ٹکٹ لے رہے ہو تو عام طر پر ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ساری گورنمنٹ کے ٹرانسپورٹ ہے تو ایک ہی ٹکٹ تمام ٹرانسپورٹ میں چل جاتا ہے وہاں پر ایک گھنٹے کی ٹرانسپورٹ ٹکٹ بھی ہوتا ہے اگر آپ نے سفر کرنا ہے اور ایک گھنٹے کا ٹکٹ لینا ہے تو وہ لے لیں آپ اگر آپ نے دو گھنٹے سفر کرنا ہے تو وہ ٹکٹ لے لیں اگر آپ چھے گھنٹے کے لیے ہیں بارہ گھنٹے یا آپ پورا دن کے لیے لینا چاہتے ہیں تو ان کی پیمنٹ بھی اسی حساب سے ڈیفرینٹ ہوتی ہے تو جب آپ ٹکٹ مشین پہ جائیں تو عام طور پر میں نے یہ چیز observe کی کہ اکثر لوگ ان کے پاس انہوں نے ٹکٹ لیا اور انہیں یہ احساس ہوا کہ اب یہ ٹکٹ کا جو ہے وہ ٹائم موجود ہے اور ہمارا کام ختم ہو گیا ہے یعنی ایک بندہ جو ہے وہ چھے گھنٹے کا ٹکٹ لیتا ہے اور وہ چار گھنٹے میں اپنا ٹائم پورا کر کے گھر جا رہا ہے اور واقعی کے دو گھنٹے کا ٹکٹ کا ٹائم موجود ہے لیکن اس فرد کو کوئی کام نہیں ہے وہ جاتے ہوئے اس ٹکٹ کو اس ٹکٹ مشین کے پاس بلکل سامنے ایسی جگہ پر چھوٹا سا جگہ بنی ہوئی ہے وہاں رکھ دیتا ہے جہاں سے ہم ٹکٹ کے لیے کوئنز ڈال رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم نے پیمنٹ کرنی ہے تو ہم کوئنز ڈالیں گے ٹکٹ لینے کے لیے تو وہاں پر یہ ٹکٹ پڑے ہوتے ہیں کسی میں ایک گھنٹہ بچا ہوا ہوتا ہے کسی میں 30 مینٹ بچے ہوئے ہوتے ہیں کسی میں دو گھنٹے بچے ہوتے ہیں اب کوئی بھی فردیہ سوچتا ہے کہ میں نے تو گھر جانا ہے میرا کام ہو گیا ہے اور اب یہ ٹکٹ میرے پاس ہے اور اس میں دو گھنٹے بچے ہو سکتا ہے کسی دوسرے کے لیے کام آجائے تو اب یہ کائننس کا ایک ایکٹ ہے جس میں کسی دوسرے کا کچھ نہیں جا رہا کسی دوسرے کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ ٹکٹ میں نے استعمال نہیں کرنا یہ ضائع ہو جائے گا ہاں وہ کسی کے لئے چھوڑ جاتا ہے کہ اگر کسی کے کام آ جائے تو وہ یہ ٹکٹ اٹھا سکتا ہے تو جو ہی کوئی ٹکٹ خریدتا ہے اور خریدنے کے لئے وہ پیسے ڈالنے لگتا ہے اسے فوراں وہ ٹکٹ نظر آتے ہیں وہ ان کو اٹھا کے چیک کر سکتا ہے اگر وہ اس کے لئے ہیلپ فول ہیں تو ریسے سکتا ہے تو دیکھیں دوسرے کی ایگو بھی رہ جاتی ہے اور کائنس کی چین میں گرہ بھی لگ جاتی ہے اور وہ فرد جس کے لئے یہ ٹکٹ بے مانی ہے کسی کے لئے با مانی بھی ہو جاتا ہے اسی طرح اور بھی چھوٹی چھوٹی کائنس کی چیزیں ہوتی ہیں ہم معاشرے میں دوسرے لوگوں سے ملنے کے لئے جاتے ہیں کوئی ایونٹ ہے اور وہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے کسی کے بارے میں اور کوئی فرد کسی دوسرے سے ناراض ہے اور وہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ وہ تو ایسے 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 تو ہم بہتر ہے خاموش رہے ہیں اور اگر ہمیں اس فرد کے بارے میں کچھ ایسی معلومات ہیں جس میں دوسرا فرد جو بیان کر رہا ہے وہ غلط فہمی کی بنا پر ہیں تو اس صورت میں ہمیں شیئر کر کے اس فرد کو بتانا چاہیے کہ پلیز آپ اس پر کنسنٹریٹ کریں یہ باتیں جو میری ابزرویشن میں ہیں اس طرح نہیں ہیں آپ تک غلط پہنچی ہیں اگر وہ فرد ان چیزوں کو مان لیتا ہے اور آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا اس لئے کہ آپ کی ابزرویشن ہے کہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں وہ غلط فہمی کی بنیاد پر کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی گرہ کائنس کی کیر کی لگا دی ہے اب اگر دوسرا فرد پھر بھی ناراض ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے ایسا نہیں ہے تو انہیں کہیں کہ میری جو ابزرویشن تھی میں نے آپ تک پہنچا دی اور چونکہ میں اس چیز میں آئی ویٹنس تھا یا تھی تو میں نے اس لئے آپ کو بتا دیا ادھر وائز یہ ہے کہ آپ کی ابزرویشن جو بھی ہے تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن میں نے اپنی ابزرویشن آپ کو بتائی ہے اس صورت میں آپ نے اپنی کائنس کی جو گرا ہے وہ لگا دی ہے بلکل اسی طرح کئی جگہوں پر لوگ برائیاں کر رہے ہوتے ہیں نیکیٹیف باتیں کر رہے ہوتے ہیں کسی کے بارے میں بھی ہمیں نہیں پتا تو اس میں ہم کیوں شیئر کریں اس میں سیمپل اس دیٹ کہ ہم خاموش رہے ہیں اور اگر پھر بھی بات ہو رہی ہے تو انہیں تھوڑا سا بات یہ کریں کہ دیکھیں ہمیں باز وقت چیزوں کا بیکگراؤنڈ نہیں پتا ہوتا ہمیں ایک چیز ڈسپلی ہوتی بھی اس وقت نظر آتی ہے ہو سکتا ہے اس کا بیکگراؤنڈ کچھ اور ہو جو ہم بیان کر رہے ہیں تو جب ہمیں کسی کو بھی اس چیز سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا اور ہم نے ایک ایونٹ دیکھا ہے ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اگر ہم نہ بھی بات کر رہے ہیں اور ہمیں ایونٹ نہیں بھی پتا تو اس صورت میں یہ کہ ہم کسی اور موضوع پر بات کر سکتے ہیں ایسی بات جو ہم سب کو پلیزنٹ کریں جو ہمارے لئے کچھ دبار ہو اس صورت میں ہم تھوڑا سا دوسروں کو ہم احساس بھی نہ دلائیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں اور اس انداز میں موضوع کو چینج کر دیں کہ ہم پوزیٹیو باتوں پر آ جائیں تو یہ بھی کائنیس کی ایک جو ہے وہ گرہ ہے جو ہم لگا سکتے ہیں اچھا ہم یہ سوچیں ہم سارے مل کر یہ سوچیں کہ کائنیس کی جو یہ گرہیں ہم لگانے جا رہے ہیں ہر گرہ جو ہے یہ ہمارے ہی گھر کے لئے لگ رہی ہے ہم اپنے ہی گھر کو بہتر کر رہے ہیں کس طرح بہتر کر رہے ہیں اس پہ تھوڑا سا غور کیجئے ہم نے جب مارشنے میں چھوٹی چھوٹی کائنیس کی باتیں کی دوسروں کی ہیلپ کی ہم نے کسی نیگٹیو بات میں شیئر نہیں کیا کہیں پر بھی غلط فہمی تھی اس کو بہتر کیا لوگوں کو اچھا بتا کے ان سے پلیزن طریقے سے گفتگو کر کے اچھا جیسٹر دے کر پوزیٹیو انرجی دی اپنے گھر میں بھی یہ کیا تو سب سے پہلے تو ہمارا گھر خوشگوار رہے گا ہماری چھوٹی موٹی اچھی باتیں اچھے ایکٹ ان کے لیے جب خوشگوار انرجی دے رہے ہوتے ہیں تو لا محالہ مارشنے میں جو بیڈ انرجی ہے وہ کم ہوتی جائے گی جو بیڈ کام ہے وہ کم ہوتے جائیں گے کیونکہ لوگ کچھ سے بیڈ کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کوئی سٹریس کوئی ٹینشن کوئی ڈپریشن جو ہے وہ ان کو اس طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے تو اگر ہم اپنا تھوڑا تھوڑا رول تھوڑی تھوڑی جگہوں میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ میں اکیلہ اگر یہ رول پلے کروں گا یا میں اکیلی یہ رول پلے کروں گی تو اس سے کیا ملے گا جہاں پر بھی تھوڑا سا بھی اس قسم کا رول مل جائے کہ آپ جس دوسرے کو ایک اچھی بات کہہ سکیں تو وہ بھی کہہ کر اس کو پلیزن کرنے کی کوشش کریں تو یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے تو جو ہی یہ چین ریپیئر ہوگی معاشرے میں سے سٹریس کم ہوگا جب معاشرے میں سے سٹریس کم ہوگا تو معاشرے کے اندر غلط باتیں برے جو کام ہیں وہ ختم ہو جائیں گے کیونکہ بہت سے لوگ جو زیادہ تر معاشرے میں لوگ ہیں وہ انٹینشنلی غلط کام نہیں کرنا چاہتے وہ ڈپریشن کی وجہ سے وہ ایریٹیٹ ہو کر وہ سٹریس کی وجہ سے چڑے ہوئے ہوتے ہیں تو کچھ کام اس طرح کے ہو رہے ہوتے ہیں اور جب یہ کام ہو جائیں گے تو لا محالہ اس کے اثرات ہمارے گھروں پر بھی اچھے پڑے گے ہمارے بچے جن سکولوں میں پڑھنے جاتے ہیں ہم جن آفیسز میں کام کرنے جاتے ہیں وہاں پر اگر یہ پولائٹ اور اچھا جیسٹر بلٹ ہوگا اور یہ چین ڈیولپ ہوگی تو سب چیزیں پیٹر ہو جائیں گی اور اس طرح ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک پوزیٹیو سٹرکچر کے اندر ڈھل جائے گا مجھے پتا ہے کہ سب لوگ جہاں جہاں موجود ہوتے ہیں اور ہر فرد جو ہے انیشلی یا نیچرلی اگر سوچا جائے تو کائنڈ ہوتا ہے کیرنگ ہوتا ہے اور بہت اچھی سوچ رکھتا ہے پاس وقت کچھ واقعات کچھ چیزیں اور کچھ باتیں ہمیں سٹریسٹ کر دیتی ہیں ایریڈیٹیٹ کر دیتی ہیں اور ہمیں جو ہے وہ ڈیپریشن میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم جان پوچھ کے نہیں کر رہے ہوتے تو اگر ہم سب جہاں جہاں موقع ملے کائنڈنیس کی اس چین کو ریپیئر کرتے جائیں اس میں گرہیں لگاتے جائیں تو اس صورت میں کائنڈنیس کی چین جو ہے وہ ریپیئر ہو جائے گی اور ہمارا معاشرہ بہت کچھ کے بعد بہت پلیزنٹ اور بہت اچھا ہو جائے گا اور اس میں ایک چیز خاص طور پر یہ بھی سوچیں کہ جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو اچھا کام کرنے کی بڑی اچھی انرجی ہوتی ہے اور ہم بہت اچھی انرجی اپنی باڈی کو دیتے ہیں تو ہمیں ہیلتی رہنے کا بھی موقع مل رہا ہوتا ہے آپ کی توجہ کا آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ میری اس ویڈیو کا مقصد صرف اتنا تھا کہ میں آپ سب کے ساتھ اس چین کو ریپیئر کرنے کا یادہ کروں اور عید کروں اور مجھے امید ہے اور مجھے اندازہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں تمام لوگ جو ہیں وہ بہت ہی اچھا سوچتے ہیں اور بہت ہی اچھا کرنا چاہتے ہیں ہم جب اس پر وار کریں گے تو ہم اور زیادہ اس چین کو ریپیئر کرنے کی کوشش کریں گے Thank you very much